نیو میٹرو سیٹی گوجر خان کو لے کے ایک میمبرز کی طرف سے کومن سوال پوچھا جاتا ہے کہ نیو میٹرو سیٹی میں انویسمنٹ جو ہے شورٹ ٹم ہے یا لانگ ٹم ہے اور دوسری بات کہ نیو میٹرو سیٹی کے ریٹس کب ریوائز ہوں گے اب جو پہلا سوال اس کا جواب میں بعد میں دوں گا لیکن جو دوسرا سوال اس کا جواب میں پہلے دیتا ہوں نیو میٹرو سیٹی میں ریٹس ریوائز نہیں کیا جائیں گے نیو میٹرو سیٹی میں جو ریٹس لانچ کیے گئے ہیں جو بھی ریٹس لانچ کی گئے ہیں انیشیل فرس کمرشل ریٹس کے لیٹس کے لیٹسے جی دھائی ملہ کمرشل پلوٹ 47,50,000 روپے کا اس ریٹ نے تب تک ریوائز نہیں ہونا جب تک سیکٹر ٹو بے کمرشل لانچ نہیں کیا جاتے سیکٹر ون کے بعد سیکٹر ٹو لانچ کیا جائے گا اور سیکٹر ٹو جو ہے اس میں ڈیوریشن جو ہے ایک سال سے ڈیٹس سالا گیپ ہوگا سیکٹر ٹو لانچ ہونے کو کیونکہ سوسائیٹی کی طرف سے کمیٹمنٹ یہ ہے کہ سوسائیٹی پہلے ریزیڈنشل پلوٹس اور کمرشل پلوٹس جو پہلے لانچ کیے گئے ہیں ان کی بیلٹنگ کرے گی ان کو زمین پر ڈیلیور کرے گی اور ڈیلیور کرنے کے بعد پر نیا سیکٹر نکالا جائے گا جس کا نام سیکٹر ٹو ہوگا سیکٹر اے کے اندر آپ ڈیفرنٹ بلوکز ہوں گے جیسے اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے اے ہیں یہ جو سیکٹرز ہوں گے ان کی ٹائم ٹو ٹائم منتلی وائز بیلٹنگ کر دی جائے گی جیسے پہلی بیلٹنگ 20 اگست کو ہوئی ہے سیکنڈ بیلٹنگ 30 سپٹمبر کو ہے اس طرح بھی تھرڈ بیلٹنگ اور فورت بیلٹنگ ہے اس طرح اب ان کے ریٹس کی ریویجن جو ہے وہ نہیں کی جائے گی آپ کو ریٹس مارکیٹ سے یہی پرکیورمنٹ کرنی پڑے گی اگر آپ کے پاس نیو میٹر سیٹی گوجر خان کے بلوٹس ہیں اور آپ اس انونٹری کو ہول کرتے ہیں آپ اس کو مارکیٹ میں فلوٹ نہیں کرتے سیل نہیں کرتے اس کا بینیفٹ آپ کو شورٹ ٹم میں بھی ہوگا لانگ ٹم میں بھی ہوگا شورٹ ٹم میں بینیفٹ ایسے ہوگا کہ ابھی جن ممبرز کے پاس اوپن فائل موجود ہیں یعنی کہ اس نے اوپن فائل رکھی ہوئی یا کلوز نہیں کروائی اوپن فائل پہ جب سیٹی کی طرح سے نیا ریٹ نہیں آنا تو یہی فائل جب مارکیٹ میں جب کلوزنگ ہو جائے گی اور بیلٹنگ ہو جائے گی بیلٹنگ پلوٹ کو تو لوکیشنز ایلوکیٹ ہو جائیں گی اور بیلٹنگ پلوٹ جو اگلے پانس سے چھے ماہ میں بنابکہ بیلٹ سے پنتالیس لاکھ کا ریٹ بنتا ہے آج کی ریٹ کا کیش کے پلوٹ کا اور آپ یہی پہ پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کو انیس لاکھ نوے ہزار کا پانچ ملے کا پلوٹ ملتا ہے ایوریج نکال لی جائے تو آپ کی تقریباً چار لاکھ پر ملے نکلتی ہے ہاف ریٹ میں دیٹ ٹو بیریہ سٹینڈرڈز یعنی کہ بیریہ سٹینڈرڈ کے پلوٹ آپ کو نیو میٹرو سیٹی گوجرخان میں گوجرخان سٹینڈی کی نسبت جو ایوریج بلکل لوکیشن ہوگی بلکل مین لوکیشن نہیں بلکل ایوریج لوکیشن پہ آپ کو آٹھ سے نو لاکھ پر مللہ کا ریٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو چار لاکھ پر مللہ کا ریٹ مل رہا ہے نیو میٹرو سٹینڈی گوجرخان میں تو دیفرینٹی جن کے بیلٹنگ پلوٹ ہوں گے زمین پہ ڈیلیور ہوں گے تو ان کو شورٹ ٹم میں چھے ماہ میں آلموسٹ 200 پرسنٹ کا مارجن ایکسپیکٹڈ ہے سیکنڈ پلوٹ کی کہ اگر آپ فائل کو اوپن رکھتے ہیں اوپن بھی رکھتے ہیں تو آپ کو نفسان نہیں ہے کیونکہ دیکھیں فائلیں جب اوپن ہوگی مارکیٹ میں جب تک سیکٹر ٹو لانچ ہوگا تو سیکٹر ٹو لانچ ہوگا تو سیکٹر ٹو لانچ ہوگا تک ہی فائلیں جو ہیں ان کے ریٹس آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے کیونکہ نیو میٹرو سٹینڈی نے ایک بات کا انناؤنس کیا ہے اوپیشلی کہ ہم کوئی ریٹ ریوائز نہیں کریں گے عام طور پر سسائیٹیز کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کوئی بھی سسائیٹی آپ راول پینڈی اسلامباد کیا لاہور کی ڈومین میں لے لیں تو پہلے ایک ریٹ لانچ کیا جاتا ہے تو اس ریٹ کے بعد ایک سیٹن ڈائیم کے بعد ڈیڈ ماہ دو ماہ دھائی ماہ بعد اس کا نیا ریٹ نکالا جاتا ہے پھر ایک سیٹن ڈائیم کے بعد اس کا نیا ریٹ نکالا جاتا ہے ایک سیٹن ڈائیم کے بعد 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 ایک سیٹن ڈائی 90,000 روپیز کا اب یہی ریٹس ہیں سوسائیٹی کی طرف سے کانسٹنٹ رہیں گے ان ریٹس کو ریوائز نہیں کیا جائے گا جب تک پورا سیکٹر وان جس کے پانچ بلوکس ہوں گے چھ بلوکس ہوں گے جتنے بلوکس ہوں گے ان کو زمین پر بیلٹنگ نہیں کر جاتی ان پر زمین پر ڈیلیورنس نہیں کر دی جاتی اور اس زمین پر ڈیلیورنس کے بعد پھر آگے نیا سیکٹر 2 لانچ کیا جائے گا جس کے پھر نئے ریٹس ہوں گے تو دونوں ریٹس میں ریٹس ہوں گے جب سائیٹی پہلا ریٹ دیویلپ کر لے گی پہلے پلوٹ دیویلپ کر لے گی تو کیش کے پلوٹ جب 35-40 لاکھ کا پلوٹ بن جائے گا تو سیکٹر 2 کا پلوٹ پھر 40 لاکھ سے اوپر ہی آئے گا اس سے نیچے تو نہیں آئے گا تو اس لیے نیو میٹر سیٹی گوجر خان میں آپ نے انویسمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ